اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاہد ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے زیر احتمام نکلنے والا پاکستان بچاؤ مارچ جو کہ ابھی کراچی کے اندر موجود ہے اور رات کافی سارے علاقے تحریک لبیک پاکستان کے مارچ نے تیہ کر دیئے اور ابھی جو کراچی کا ایک علاقہ ہے ایک پوائنٹ ہے آئیشہ منزل وہاں پال تحریک لبیک پاکستان کا کافلہ رکھا ہے اور کچھ دیر بعد یہ وہاں سے پھر دوبارہ اپنی منزل کی طرف یعنی کہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری قیادت اگر کنٹینر پر بیٹھی ہے کارکنان پیدل چل رہے ہیں وہاں پر آپ یہ بھی منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے قائدین کنٹینر سے نیچے اتر کر اپنے کارکنان کے ساتھ بھی پیدل چلتے ہیں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ بھی قائدین خود سٹیج پر بیٹھے ہیں اور کارکنان کو پیدل چلتے ہیں بلکہ وہ بھی اپنے کارکنان کی طرح نیچے اتر کر کارکنان کے ساتھ چل رہے ہیں اور تحریک لبیک پاکستان ابھی آئیشہ منزل پر آپ کا کافلہ رکھا ہوا ہے اور کثیر تداد میں کارکنان یہاں پر موجود ہے ہر طرف لبائک یارسولہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں دیگر کارکنان اپنے بائکس پر وہاں پر موجود ہیں اور یہ کافلہ اپنی منزل کی طرف رواندہ وہاں ہے اور یہ کافی سارے شہروں سے ہوتا ہوا زلہ بہاول پر پہنچے گا زلہ بہاول پر پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا جو کہ پیر سید احمد بخاری شاہ صاحب جو کہ زلہ بہاول پر ڈیویزنل امیر ہیں وہ یہاں پر استقبال کریں گے اور باقی بھی جو ہمارے سیٹی ایریہ یا شہر ہے وہاں پر بھی اس کافلے کا برپور استقبال کیا جائے گا گلام صرف اسی لیے نکلے ہیں کہ پاکستان میں اسلام نافذوں اور پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھا جائے اور انشاءاللہ تحریک لپک پاکستان کے جو مہنتے ہیں رنگ لائیں گی اور پاکستان کے اندر نظام مصفحہ قائم ہوگا اور غصتہ کے رسول کو لگام ڈھاری جائے گی اور ڈاکٹر آفیا صدیقی کو بھی رہا کروایا جائے گا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں نظام مصفحہ قائم ہوگا دلی جلی کوچھے کوچھے صرف ایک ہی صدا ہوگی لبائک 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 یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ